موسیقی 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 سمبیدھان کے نرماتہ کو غلط بتا رہے ہیں جبکہ سمبیدھان کے نرماتہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اور سمبیدھان کے نرماتہ ہوں چاہے ہندو دھرم کے کوئی بھی بڑے سے بڑے میں آپ کو کہتا ہوں آپ بھارتے جنتہ پارٹی کے کتنے بھی بڑے سادو اور مہاتما کو بٹھال دیجئے کوئی بھی آپ کی پارٹی کا نیتہ ہوں موہید شرما کا اوپن چیلنج ہے اگر کہیں پہ بھی یہ لکھا ہوں کہ آپ کسی کا خون بہائیے کسی کے اوپر اتیچار کریے کسی کو ماریے پیٹیے ہر دھرم میں یہی لکھا ہے اور اسی کو پروجیکٹ کرنے کا کام بھیمراہ امبیدھ کرنے کیا ہر دھرم میں یہ لکھا ہے کہ نر ہی نارائن ہے ہندو دھرم میں یہی کہا گیا ہے کہ نر ہی نارائن ہے یعنی مانا بھی جو ہے وہی بھگوان ہے آپ نے اگر انسان کو پوجھ لیا تو آپ نے بھگوان کو پوجھ لیا اسی لیے امبیڑ کرنے جو ہے وہ سمبیدھان بنایا تاکہ سمبیدھان کے طاعت ہر کسی کو سمان ادھیکار ملے ہر کسی کو جیون کو جینے کا ادھیکار ملے ٹھیک ہے نا لیکن آج آپ اس سمبیدھان کی دھجیاں اڑائیں گے ان سمبیدھان کے ریلیجن ایکٹوں کی دھجیاں اڑائیں گے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سمبیدھان کی ضرورت کیا ہے آپ ایک بار اناؤنسمنٹ کر دیجئے کہ اس دیش کے اندر جو اب ہٹلر سائی چل رہی ہے تانہ شاہ ساشن ہے تو یہ دیش جو اب سمبیدھان سے نہیں چلتا ہے تو ہم آپ کا بھی رو دنی کریں گے دیکھیں اتحاس ماننے والے مانتے بھی ہیں اور جو انپڑ جاہل اور گوار ہیں جو واتشپ انیویسٹی کا گیان ارجیت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اس دیش کو اجادی 99 سال کی لیج پر ملی ہوئی ہے تو ان کو آپ کیا میں کیا کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا وہ تو مورک ہیں اور مورک آدمی کو سمجھانا سنجھے مورک آدمی کو سمجھانا یعنی دیوار میں سر مارنا دونوں ایک سمان ہے آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ کہاوت ہے کہ چاہے کتے کی پونچ کو 12 سال پائپ میں رکھ لو رہی گی وہ ٹیڑی کی ٹیڑی تو ایک بار کو وہ کتے کی پونچ سیدھی ہو سکتی ہے لیکن بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتہ سیدھے نہیں ہو سکتے ہیں یہ بات میں آپ کو سیدھے طور پر بتا دوں ہم لوگ سوشل میڈیا کو بہت نسپکس مانتے ہیں سمان بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ آپ کے جو گنتی ہے وہ ان پترکاروں میں نہیں کرتے ہیں جو نیشنل چینل کے پترکار ہیں تو میرا آپ سے نیویدن ہے کہ اس پرکار کے مددے جو دیش میں سامپردائی کھنسا کو بڑھاوا دیتے ہیں سمبیدھان اور کونسٹیٹویشن کے بنائی ہوئے ریگولیشنز کو اڑا پے ہیں ان کے دجیاں اڑا پے ہیں سمبیدھان کو فالو نہیں کرتے ہیں تو اس پرکار کے لوگوں کے جو بھی مددے ہوتے ہیں آپ ان کو کوئی تبجیو دیجئے ہی مت اس دیش کے اندر آج سب سے بڑا مددہ سماج اگر گمراہ ہو رہا تو سوشل میڈیا کا فرج بنتا اگر سماج بلکل بلکل سماج اگر آج جو گمراہ ہو رہا ہے تو سماج کو صحیح رہا پر لانا بھی ہمارا فرج اور کرتاوے ہے تو میں آپ کو بلکل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آج میں شروعات کروں گا اس دیش کے اندر اورنگ جیب سے اورنگ جیب جس کو جو ہے یا پھر ہمارے دیش کے اندر آپ کہہ لیجئے ہمارے دیش کے جو اتحاس کے ساتھ جو چھیڑم کھانی ہوئی ہے ہمارے دیش کے اتحاس کو کچھ اس پرکار سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ مسلم ساشکوں نے اس دیش کو توڑا ہے مسلم ساشکوں نے ہندووں کا خون بھایا ہے ہندووں کے مندروں کو توڑا ہے یہ آپ کے اور ہمارے سامنے کہ مسلم ساشکوں نے مندروں کو توڑا ہے لیکن اس بات کو بھی آپ ناکار نہیں سکتے کہ ہندو راجاؤں نے بھی ہندووں کے مندروں کو توڑا ہے اس بات کا پرماڈ میں آپ کو آج انڈین ہسٹری کے دوران دینا چاہتا ہوں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں اور میں آپ کو وہی دکھاؤں گا آج پورا سب کے ساتھ میں یہی پروف میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اورنگ جیب سے اورنگ جیب کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اورنگ جیب نے صرف مندروں کو توڑا ایسا نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اورنگ جیب نے مسجدوں کو بھی توڑا اب آپ پوچھیں گے کہ ایک مسجد کا نام بتائیے جس کو اورنگ جیب نے توڑا ہو ٹھیک ہے نا تو وہ سب سے پہلی مسجد کا نام آتا ہے گولکونڈا کی مسجد ٹھیک ہے گولکونڈا کے جو نواب تھے انہوں نے جو وہاں کا جو آپ اس کو کہتے ہیں مسجد کے نیچے گڑا رکھا ہے تو اورنگ جیب نے کیا کام کرا گولکونڈا کی مسجد کو گڑا دیا دوسری بات یہ انڈین ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں واتس اپ یونیورسٹی پہ دیکھیں گے تو نہیں ملے گا لیکن گوگل یونیورسٹی پہ دیکھیں گے تو جرور ملے گا جب آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئے گی جو پرانے راجہ اور مہاراجہ ہوا کرتے تھے جب ہر راجہ مہاراجہوں کا ایک کل دیبتہ ہوا کرتے تھے تو بولو کیا 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 کرتے تھے جب وہ کسی راجے پر کبجہ کر لیا کرتے تھے تو وہاں کے کل دیبتہ کے جو مندر ہیں ان کو توڑ دیا کرتے تھے یہ بھارتی اتحاس میں پایا جاتا ہے اس کو آپ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بھارتی اتحاس میں پایا جاتا ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ وہاں کے ان کل دیفتہ کے مندیروں کو توڑ دیا کرتے تھے اس کے پیچھے کارن یہ تھا کہ وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اب آپ کے سامراجے پر ایک نیا راجے کا نئی راجہ کا ساشن استھاپیت ہو چکا ہے جس کارن سے وہ اس کو توڑ دیا کرتے تھے اور اس کو سن لیجے یہ کوئی ساشک نہیں ہے یہ تو بھکشک ہیں یہ کوئی ساشک نہیں ہے یہ لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں لیکن آپ جب راجہ مہراجہوں کو دیکھیں گے یہ دیش راجہ مہراجہوں سے نہیں چلتا ہے نا پترکار مہدے اگر راجہ مہراجہ سے چلتا تو یہ دیش اس میں سنبیدان کی جروتی نہیں تھی بھارتے سنبیدان کے جنک کہے جانے والے بابا ساں بھیمراہ امبیڑ کر اس دیش کے لئے سنبیدان ہی نہیں بناتے اب راجشہ ہی نہیں ہے اب یہ وہ والا دیش نہیں ہے کہ یہ راجہ کا بیٹا ہی راجہ بنے گا امیشہ کا بیٹا ہی بی سی سی آئی کا سیکیٹری اور سچیب بنے گا ٹھیک ہے بھارتے جنتہ پارٹی کی دلالی کرنے والے ہی سنبید پاترہ جیسے لوگ او ایم جی سی میں ڈائریکٹر بنیں گے ٹھیک ہے نا اور جو تمام بھارتے جنتہ پارٹی کے نیتا اور راج نیتا ہیں جیسے راجنات سنگھ ہیں ان کے بیٹے ہیں پنکہ سنگھ وہ بیدھائیگ بنیں گے اور دیش کی گریب جنتہ کے بچے بجرنگ دل میں جا کے رسس میں جا کر لڑائی اور دنگے اور فساد کریں گے اس دیش کی ہسٹری اس دیش کا اتحاس یہ کیاپا ہے کہ اس دیش کی ہسٹری یہ کیاپی ہے کہ باوری مسجد کے ویباد سے لے کر باوری مسجد کے گمبت سے چڑھنے سے لے کر باوری مسجد کے خاتر گولی لاتھی اور ڈنڈے کھانے والے عام کارے کرتا ٹھیک ہے جو موت کے گھاٹ اتر گئے یا پھر کہہ لیجئے انہوں کو مار دیا گیا یا انہوں کا کار ہے کچھ اس پرکار کا تھا جو غلط پرکار کا کار رہتا ان کو مارا گیا ایک آپ مجھے نام بتا دیجئے رام مندر میں پورے رام مندر کے اندر جہاں اتنے سارے نام لکھے ہیں ان میں سے ایک نام اس پریوار کا بتائیے گا جس کا بیٹا رام مندر کے لیے یا پھر رام مندر جو کہہ دیجئے باوری مسجد کا جو ویدوانچ ہوا اس کے لیے اس کے بیٹے کا نام وہاں پر لکھا ہوں وہاں پر آپ کو بی جے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں کا نام دکھ دیا گا لالکشنا اڑوانی کا بھی دکھے گا مرلی منور جوسی کا بھی دکھے گا بہت سارے ناموں کا دکھے گا بہت سارے لوگ اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائیہ ہم نے رام مندر کو بنایا ہم نے رام مندر کو بنایا ہے قانون کا چھاتر ہے آپ کے نظر سے جو جانباپی مزجید میں کیا ہونے 191 کا ایکٹ لاغو ہوتا ہے یا نہیں لاغو ہوتا ہے دیکھیں جانباپی مزجید ہوں چاہے پھر وہ کوئی بھی مندر ہو رام کا مندر ہو کرشن کا مندر ہو کسی سکھ بھائی کا گردو آرہ ہو چاہے کسی عیسائی بھائی کی چرچ ہو کسی کرشن بھائی کی چرچ ہو سبھی جگہ وہ لاغو ہوتی ہے سمبیدھان تو یہی کہتا ہے سمبیدھان کوئی کسی ایک پردھان کا نہیں ہے کسی ایک دیش کا یہ آپ سمجھجئے ایک راجے کا نہیں ہے سمبیدھان پورے دیش کا ہے اور سمبیدھان کے جو مولی قدیقار ہیں سمبیدھان کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کے لئے بھی لاغو ہیں میرے لئے بھی لاغو ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جب کسی دیش کی عارتی کی استطیتی خراب ہوتی ہے تو وہاں کی سرکار اس پرکار کے مدے اٹھاتی ہے تو آج دیش کی استطیتی خراب ہے ہندوستان کی استطیتی خراب ہے تو سرکار اگر ہندو اور مسلمان نہیں کرائے گی مندیر اور مجید نہیں کرائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے سکشہ اور روٹی کرائے گی سکشہ اور روٹی کرائے گی تو جوتے اور چپل کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا